رحمان الرحیم گورنمنٹ ہائر سکینڈر سکول میترو تفصیل محل سی زلاوہہڑی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ننے منے بچے جو کہ دسویں جماعت سے ان کا تعلق ہے یہ اپنے سلاف زدگان بھائیوں کے لئے راشن پیک کر رہے ہیں ان کے پاس دالیں ہیں آٹا ہے گھی ہے چینی ہے عدویات ہیں اور اس کے علاوہ صرف وغیرہ چھوٹے بچوں کے لئے بسکٹ اور یہ وسیب گھی یہ ترنگ دودھ مختلف قسم کی پتیاں اور بہت سارا ساز و سوان یہ کپڑے سلے سلائے بھی ہیں آن سلے بھی ہیں یہ چینی اور یہ ہمارے بچے ہیں جو کہ سوان پیک کر رہے ہیں یہ چھوٹی کے بعد ان کا جذبہ دیکھنے کے قابل ہے اس لئے ہم نے چاہا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بھائیوں کی سلاح وزدگان کی مداد کر سکے ہمارے ساتھ ایس ایس پی ادارہ آزہ جناب شاہد اباس گازر صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اسلام علیکم سر سر یہ جو ہے تمام نظر آ رہا ہے یہ بچوں کی طرف سے آپ اس پر کیا کہیں گے کس طرح بچوں نے پارٹیفیٹ کیا ہے اس ایکٹیویٹی میں اس کو مذہبی فریضہ کیسے سمجھا بچوں نے جی الحمدللہ یہ ہم نے بچوں کا بہت زیادہ جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے ابھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے کام میں اور مطلع ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں سلاح وزدگان اور ہم ان کی مدد کرنے کا بہت جذبہ رکھتے ہیں اور ہمارا سکول کی طرف سے تقریباً سکسی تھاؤزن تقریباً ساٹھ ہزار کے لیے اکٹھا ہوئے کلیکشن اور ہم اس کلیکشن سے راشن کا سمان لے رہے ہیں اور یہ ان تک پہنچائیں گے حق دار تک تاکہ وہ مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ دے سکیں اور اس میں تمام اسادہ کرام کا بڑا کردار رہا ہے بس طرح ساد وارش پاکستانی صاحب یہ بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے بھی بڑا کردار ہے اور باقی تمام اسادہ کا بھی اور بچوں کا بھی ہم دہا شکر بھی یہ آپ نے باتیں سنی ہم اس لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ دیگر سکولوں سے کالجز سے مختلف اداروں سے اس طرح کی ایڈ آئے ہم اپنے بہن بھائیوں کو کام از کم ایک دو ماہ اگر راشن پہنچاتے رہیں اسی طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان کو ریابیلیٹیٹ کرنا ہے ہم نے تو اس سارا عمل ہم خود اپنے اوپر کریں گے انشاءاللہ ہمیں کسی بیرونی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اپنے بھائیوں کے لئے مقلس ہیں اور امید ہے کہ جلد وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان سن نابا